ہلو اینڈ ویلکم ٹو ہومیوپیتھی کیورز ہومیوپیتھک میٹیریا میڈکا کو یاد کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے کیونکہ ہومیوپیتھک میٹیریا میڈکا ایک دوائی جو ہے وہ بہت زیادہ صفحات پر مشتمل ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چند اہم پوائنٹس بتاؤں گی کچھ میڈیسنز کے حوالے سے جن کی بیس پہ آپ کی میڈیسنز کو ازیزی یاد رکھ سکتے ہیں فرسٹ آف آل آرسینیکم ایلبم آرسینیکم ایلبم کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ بچینی شدید کمزوری اور بہت زیادہ پیاس موجود ہوتی ہے ہر ایک سے دو منٹ کے بعد مریض کو پانی چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ پانی ایک ایک گھونٹ کر کے پیتا ہے زیادہ پانی وہ ایک ہی گلاس یا دو گلاس ایک ساتھ نہیں پیس سکتا حالانکہ اس کو پیاس زیادہ پانی کی ہوتی ہے لیکن وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے آرسینیکم ایلپم کے جو مریض ہیں ان میں گرمی سے علامات میں کمی آتی ہے اور سردی میں ان کی جو علامات ہیں وہ بہت زیادہ پھڑ جاتی ہیں اور ان کے جسم سے جتنے بھی احراج ہوتے ہیں وہ تمام بہت زیادہ بدبودار ہوتے ہیں اگر سویٹنگ ہے تو اس کی سمیل بہت زیادہ ہوگی یورینیشن سے سمیل آئے گی سیکنڈ نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں آرنیکا میڈیسن کی آرنیکا میڈیسن چوٹوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کسی بھی قسم کی چوٹ لگی ہے اس جس کی وجہ سے جسم پر باڈی پر نیلے اور سیا رنگ کے داگ بن گئے ہیں تو ایسے میں آرنیکا میڈیسن استعمال کی جائے گی لیکن اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے تو ایسے میں کلنڈولا میڈیسن استعمال کی جائے گی کلنڈولا کے مدر ٹنچر سے آپ کسی بھی قسم کا جو ظاہم ہے جس میں سے خون بہ رہا ہے آپ اس کو صاف کرنے کے لیے کلنڈولا میڈیسن استعمال کریں گے آئیوڈیم میڈیسن آئیوڈیم میں بہت زیادہ اور مسلسل مریض کو بھوک لگتی رہتی ہے کھاتی رہنے سے بھی تمام علامات میں آرام آتا ہے لیکن زیادہ کھانے کے باوجود جو مریض ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے اپروٹینم بچوں میں سوکڑا پایا جاتا ہے جو کہ پاؤں کی طرف سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مرز ہے وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اپی کاؤک میڈیسن کی اپی کاؤک کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں متلی بہت زیادہ پائی جاتی ہے ناسیا وہ کسی بھی چیز کو دیکھیں کچھ بھی کر لیں اور ان کو جو ہے متلی ان کی حتم نہیں ہوتی ہے ان کو اگر بخار ہے تو وہ ساتھ میں نازیہ موجود ہوگا اگر وہ سفر کر رہے ہیں تو ان کو متلی آئے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں آرجینٹم میٹالیکم کی اس دوا کا جو اثر ہے وہ نظام حساب اور پری کے ہڈی پر بہت زیادہ ہوتا ہے آرام کرنے سے اور سردی سے تمام علامات سے وہ بھڑ جاتی ہیں اور چلنے پھرنے سے اگر مریض چل پھر رہا ہے گھوم رہا ہے تو اس سے اور گرمی میں مریض کی علامات کم رہتی ہیں جیسے ہی وہ سردی سٹارٹ ہوگی موسم میں کوئی تبدیلی آئے گی مریض کی جو علامات ہیں وہ بھڑ جائیں گی اس کے بعد بات کرتے ہیں انکنیشیا مارا کی کسی بھی قسم کے غم کے جو بتسرات ہوتے ہیں مریض لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے اور اچانک اگر کسی کو کوئی بری حبر ملتی ہے تو اس کے زیرے اثر اگر مریض پر کسی بھی قسم کا جو پریشر آتا ہے اس کو منٹلی طور پر وہ اپسٹ ہوتا ہے اس کی باڈی پر جو افیکٹس ہوتے ہیں وہ اگنشیا مارا سے دور ہو سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اوپیم کی اوپیم میں جو مریض ہوتے ہیں ان کے سٹول اور یورینیشن کی بندیش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ گنھوکی ہوتی ہے ہراتے بھی موجود ہوتے ہیں اور اوپیم کے پیشنٹس میں ایسا ڈھر موجود ہوتا ہے جو کہ وہ جاگتے ہوئے بھی ان میں قائم رہتا ہے الیٹرس الیٹرس میڈیسن میں مریض ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہے اور شدید کانسٹیپیشن ہوتی ہے یہ اوٹوں کے امراض میں ایک بہترین دبائے اس کے بعد بات کرتے ہیں اپیس میلیفیکا کی یہ اپیس میلیفیکا سوجن اور خاص طور پر شہد کی مکھی کے کٹنے سے جو درد ہوتا ہے ویسپ اور درد جلندار ہوتا ہے پیاس بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی بھی کیڑا وغیرہ اگر کٹ لے تو خاص طور پر جیسے بھیڑے ویسپ ہیں شہد کی مکھی ہے ہنیویز ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی اڑنے والا جو کیڑا ہے وہ کٹتا ہے اور اس کی جو بین ہے وہ سٹنگنگ ہوتی ہے تو ایسے میں اپیس میلیفیکا ایک بہت اچھی میڈیسن کے طور پر استعمال کی جاتی ہے ایکو نائٹ میڈیسن میں مریض تھنڈی اور خوش خواست سے بیزار ہوتا ہے اور تھنڈی اور خوش خواست سے جو علمات پیدا ہوتی ہیں ان میں ایکو نائٹ ایک مفید دوائے مریض میں موت کا خوف موجود ہوتا ہے مریض کو لگتا ہے کہ اگر میں روڈ کراس کروں گا تو میں مر جاؤں گا یا میں کہیں باہر جاؤں گا تو مجھے کچھ ہو جائے گا اس میں بہت زیادہ موت کا خوف ہوتا ہے اور شدید گبرہت اور بچینی بائی جاتی ہے ایلوز اینس کی شدید کا ممزوری ہوتی ہے اور مریض میں اگر گیس وغیرہ ہوتی ہے تو ساتھ میں اس کا سٹول بھی حادث ہو جاتا ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا اپنے آپ پر اس کے بعد بات کرتے ہیں انٹی مونیم کروڈم کی سارے میٹیریا میڈیکا میں انٹی مونیم کروڈم سے بھڑ کر کسی بھی دوام میں زبان کا سفید ہو جانا نہیں پایا جاتا اگر کوئی بھی مریض ہے اس کی آپ زبان چیک کرتے ہیں جب تو اس کی زبان کے اوپر ایک سفید تیہ جمعی ملتی ہے بہت زیادہ سفید ہوتی ہے تو وہ مریض انٹی مونیم کروڈم کا ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایلومینہ کی ایلومینہ میں فالجی کیفیت کی وجہ سے کانسٹرپیشن ہوتی ہے اگر مریض کو کانسٹرپیشن نہیں ہے پھر بھی اس کو سٹول پاس کرنے میں بہت زیادہ دکت ہوتی ہے اگنس کاسٹس ایمپوٹنسی میں ایک بہت مفید دوائے اور سوزاک کے بعد اثرات کے لیے بھی یہ میڈیسن ایک اہم میڈیسن ثابت ہوئی ہے انٹی مونیم ٹارٹ لاغر اور کمزور لوگوں کے لیے مفید ہے چیسٹ میں بہت زیادہ میوکس جمع ہو جاتی ہے میوکس کا حراج بہت مشکل ہوتا ہے اور پھرپڑوں کی کمزوری میں بھی ایک مفید دوائے انکارڈیم حافظے کا حتم ہو جانا انسان کو کوئی بھی بات جو ہے وہ یاد نہیں رکھ سکتا ہے کھانا کھانے سے آرام ہوتا ہے لیکن مریض قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے اور اس میں دو ضمیروں کا حساس ہوتا ہے بریونیا حرکت سے علامات میں زیادتی ہوتی ہے اور آرام سے اور دباؤ سے آرام ملتا ہے اگر مریض ریسٹ کر رہے تو وہ بلکل ٹھیک ہے جیسے ہی مریض اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے ہلتا ہے کروٹ بدلتا ہے تو اس کی جو دردیں ہیں اس کے علامات بھڑ جاتی ہیں اور مریض میں سر سے لے کے پاؤں تک اور موں سے لے کے اینس تک جو ہے اس میں بہت زیادہ خوشکی پائی جاتی ہے مریض میں پیاس ہوتی ہے اور چوبندہ دردیں ہوتی ہیں بربرس ولگرس گردوں کے مقام پر شدید دردیں ہوتی ہیں حاصل طور پر بائیں طرف کے گردے میں درد میں بربرس ولگرس جو ہے وہ ایک اہم دوا صافت ہوتی ہے ایکینیشیا ہون کا زہریلہ ہو جانا جسم میں جو دردیں ہیں وہ بھی اسی وجہ سے پہر پیدا ہوتی ہیں اور مریض میں نکاہت اور پمزوری ہوتی ہے بیلاڈونا سر گرم پاؤں تھنڈے چہرہ اور آنکھیں سرح ہوتی ہیں سر کی طرف ہون کا اجتماع ہوتا ہے اور کسی بھی حصے میں اگر ہون جمع ہو گیا تو وہ بیلاڈونا ٹھیک کر دیتی ہے بیلاڈونا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بہت وائٹ کلر کے ہوتے ہیں ان کے فیس ریڈ ہوتا ہے ریڈنس بیلاڈونا میں ایک زیادہ موجود ہوتی ہے پائیروجینیم پر سوتی بہاروں میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے بدبودار حرجات کی مشہور ایک دوائے پائیروجینیم پائیروجینیم جو ہے وہ مریض میں اتنی زیادہ سمل ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک روم میں ہے تو اس روم کے نزدیک بھی انسان نہیں جا سکتا اس قدر مریض سے سمل آ رہی ہوتی ہے پلسٹیلا پلسٹیلا کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرم مساج والے ہوتے ہیں اور مریض بات بات پہ رو دیتا ہے کوئی بھی مریض ہے وہ اگر اپنے اس کو کوئی دکھ ہیں تو وہ ان کی بات کرتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے اگر اس کو کوئی اپنے دکھ نہیں ہے تو وہ کسی اور کی بات کرے گا اور بس رونا شروع کر دی پیاس بہت زیادہ نہیں لگتی ہے لیکن موہ ہوشک ہوتا ہے اور اس کی علامات جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں حاصل تو اس سے شام کے وقت علامات زیادہ ہوتی ہیں جیسے مریض ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے پوڈو فائلم پوڈو فائلم میں ڈائریا بہت زیادہ ہوتا ہے اور سمیل بہت زیادہ ہوتا ہے ڈائریا پانی کی طرح مریض بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے پلمبر میٹیلیک پیٹ کا اندر کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے شدید کبز کانسٹیپیشن ہوتی ہے اور مین اس کی جو علامت ہے وہ یہی ہے کہ پیٹ میں بہت زیادہ کھچاؤ اور تٹ کا احساس ہوتا ہے کانسٹیپیشن کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی